ناظرین کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہوتا کبھی کبھی کسی انسان کو چھوٹا اور غریب سمجھ کر کچھ لوگ دھتکار دیتے ہیں لیکن جب وہی انسان ان کی زندگی بچانے کا سبب بنتا ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ایک ٹائی فروش رڈکا جو کہ روڈ پر اپنی ٹائیاں بیچ کر اپنی روزی روٹی کر رہا ہوتا ہے ایک مرد عورت کو دیکھ ان کے پاس آکے انہیں ٹائیاں دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس عورت کے سامنے جو مرد بیٹھا ہے وہ اس لڑکے پر برس پڑتا ہے اسے الٹی سیدھی سنا کے وہاں سے جانے کا کہتا ہے یہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے اور سامنے روڈ پر ہی بیٹھ جاتا ہے اس لڑکے کے جانے کے بعد ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھے سبی لوگ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ آدمی پھر سے اپنے موبیل میں بیزی ہو جاتا ہے پھر اچانکہ اس آدمی کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے اس آدمی کی سانس لینے میں فوڈ کا کوئی پارٹیکل پھنس چکا ہوتا ہے جس پر اس آدمی کی سانس رکنے لگتی ہے اور یہ آدمی اٹھ کر بے چین ہو جاتا ہے یہاں پر اس وقت اس آدمی کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا ایسے میں اس آدمی کو تکلیف میں دیکھ وہی ٹائی بیجنے والا لڑکا اس کی ہیلپ کو آتا ہے وہ لڑکا اسے ٹیکنیکلی سانس کی نالی میں فشن سے فوڈ پارٹیکل کو نکالنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے اپنی ساری ٹائیاں زمین پر پھینک دیتا ہے اور ایک ٹائی اٹھا کر اسے بیک سائٹ پر پکڑ کے چھاتی کو دباتے ہوئے اسے ایک جھٹکہ دیتا ہے اس جھٹکے سے اس آدمی کی سانس کی نالے میں فنسو ہوا فوڈ پارٹیکل باہر نکل جاتا ہے اور یہ لڑکا اس آدمی کو پکڑ کے آرام سے کرسی پر بٹھاتا ہے اور اسے پانی کا گلاس بھر کے پینے کے لیے دیتا ہے اور اس کے پاس اوپر کروا گیا اس کی ہلکی سی ایکسرسائز بھی کرواتا ہے ایسے میں یہ آدمی بالکل نارمل ہو جاتا ہے یہ آدمی اب اپنے کیے پر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس لڑکے سے معذرت کرتا ہے اور اسے تھینکس کے طور پر ایک نیو جاب آفر بھی کرتا ہے ناظرین اگر یہ لڑکا نہ ہوتا تو اس آدمی کے لیے کوئی بڑی مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی تھی دنیا میں کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہوتا سب وقت کا کھیل ہے اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی